اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ابنی این تکو مثقال حبت من قردل فتکن في صخرة وفي السماوات وفي الارض يأتي بها اللہ ان اللہ لطيف قبیر محترم نادرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات پچھلے درس میں سور الاخمان کی روشنی میں تربیت اولاد کے ذریعے اصول کے موضوع پر چند اہم باتیں جو ہے میں نے بیشکین تھی انہیں اہم باتوں میں سے انہیں اہم نصیحتوں میں سے جو نصیحتیں لقمان رحمہ اللہ نے لقمان حکیم اللہ کے نیک بندے نے اپنے بیٹے کو کی تھیں جن کا ذکر اللہ نے سور الاخمان میں کیا ہے انہیں میں سے ایک اہم بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ان کے نصیحتوں کو ذکر کرتے میں فرمایا يا ابنیا انہا انتکو مثقال حبت من قردل فتکن في صخرة وفي السماوات وفي الارض يأتي بها اللہ کہا اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو پھر خواہو کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا بارک بھی اور خبردار تو اس آیت کریمہ میں لقمان حکیم رحمہ اللہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی نیکی اور اسی طرح ہر چھوٹی برائی کو جو ہے خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے لہذا ہمارا آپ کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیا ہیں جن پر کافی بڑی ذمہ داری ہیں اولاد کے تین اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے بطور امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے دیکھنے کے لئے آزبانے کے لئے کہ کون ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی اس نعمت کو پا کر اس کا کس طرح شکر ادا کرتا ہے اور ان بندوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اور اولاد جسے عظیم نعمت کو پا کر انہوں نے اللہ کی عبادت میں اور اسلام کی خدمت میں ان کو لگایا اور ایسے کام بچوں سے لیے اور ان کو تربیت کی ایسے ذریعی وصول کو اپنا کر قرآن و حدیث کی روشنے میں جنہوں نے وقت کے بڑے بڑے سوپر پاورت و طاقتوں کو زیر کیا اور جنہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی اور انہی مسلمانوں کی نوجوان نسل نے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا شرک اہل شرک کو جو ہے وہ سبق سکایا جو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو توحید کے پرچم کو جو ہے پوری دنیا میں لہرائیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں جو ان ذریعی وصول کو اپنا کر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہاں پر غور کریں ان آیتوں میں لخمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے یہ احساس دلایا اللہ رب العالمین کی طاقت و خدرت کا مثال دے کر کہا کہ رائی کے دانے کے برابر رائی کا دانا جو بالکل باریک ہوتا ہے انسان کتنا چھوٹا اچھا عمل بھی کرے یا برا عمل خاص طور سے انسان کے اندر یہ احساس ہمیشہ جاگے رہنا چاہیے یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں ہم چاہیں اکیلے رہیں چاہیں ہم کسی مجلس میں رہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نا دیکھ رہا ہو آج کے جو جدید وسائل ہیں جو آج کیمرے ہیں وہ فٹ ہو یا نا فٹ ہو کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے کوئی ہمارے بات سنے یا نا سنے یہ احساس ہمارے اندر خاص طور سے ہمارے بچوں کے اندر بچپن ہی سے ہم بٹھائیں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا اللہ سن رہا ہے اللہ تعالی ہماری ہر بات سے واقف ہے ہمارے ہر فعل کسی چٹان میں بھی چھپی ہوئی ہو چیز اور فی السماوات آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو اور فی الارضی یا زمین کے کسی بھی خطے میں حصے میں موجود ہو یا اتی بھی اللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو لے کر آئے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرے گا بندے کے سامنے تو یہ احساس آج ہمارے اندر خود ہونا چاہیے آج یہ فتنوں کا دور ہیں قدم قدم پر فتنے ہیں انسان برائی کرتا ہے کبھی سن کر کبھی دیکھ کر جاتی ہیں تو ایسے فتنے ہیں کہ گناہ کرنا آج آسان کر دیا گیا گناہ کرنا آج آسان کر دیا گیا نیکی کرنا بھی آسان ہے گناہ کرنا جو مشکل تھا خدیم زمانے میں ہمارے آب و اجداد کے دور میں آج بلکل اوپن وہ چیزیں بلکل کھلی ہوئی چیزیں جو بہت سارے گندی چیزیں بہت سارے جو بے حیائی کی چیزیں فہش کام جس کا زبان پر لانا بھی ہم جو ہے مناسب نہیں سمجھتے ہیں شرم و حیاء ہمارے اندر ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے اندر حیاء ہونی چاہیے حیاء جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ برائی سے اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں بچپن ہی سے حیاء پاک دامانی ان کے اندر جو ہے یہ صفات ان کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ کا احساس اس کی طاقت و خدرت کے بارے میں بچوں کو جو ہے ہمیشہ درس دیں ان کے رہنمائی کریں مکمل طور سے تو یہاں پر لخمان حکیم نے جو ہے بہت بہترین نصیحتیں فرمائی اور کہا کہ بیٹا دیکھو جو بھی تم کرتے ہو تم کہتے ہو تمام باتیں کوئی بات جو ہے اللہ سے چھپ نہیں سکتی کوئی چیز ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے اللہ رب العالمین علیم ہیں اللہ تعالی کی ذات خبیر ہیں اور یہاں پہ کہا لطیف کہا گیا لطیف باریک سے باریک چیز کو جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی خبیر ہیں باخبر ہر چیز سے اللہ کو کسی آلات کی ضرورت نہیں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کی ذات بغیر کسی اسبا وسائل ہر چیز کو سننے والی جاننے والی دیکھنے والی ہر چیز پر خدرت حاصل ہیں رب زلجلال کو تو اللہ کے وارے میں یہ حساس اگر ہمارے اندر جاگ گیا اور آج خاص طور سے فتنوں کے دور میں اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کر لی تو یقین جانی ہمارے بچوں کو جو ہے کوئی گمرانی کر سکتا کوئی گمرانی کر سکتا جب تک بندہ اللہ سے جڑتا ہے اللہ سے جڑ کر رہتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی تعاید اس کے ساتھ رہتی پوری دنیا مل کر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر مجبور بھی کیا جائے اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ایک فضیلت جو اس امت کو حاصل ہیں کہ خطہ نسیان جو ہے اگر بھول کر انسان غلطی کرتا ہے غلطی کرتا بھی ہے خطہ انسان سے سرزد ہوتی ہے تو جو ہے اللہ تعالی نے معاخدے کو جو ہے دور کر دیا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی نسلوں کی اپنی بچوں کی جو ہے صحیح تربیت ان ذریعی اصول کو اپنا کر جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے کیا ہے پیر نبی صاحب نے اپنے احادیث میں کیا ہے ان ذریعی اصول کو اپنا کر اپنی شخصیت کی اپنے کردار کو سماریں اور اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کہ اللہ ہمیں سعادت نصف فرمائے آمین وسمع آمین وما علینا اللہ الولاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ